اللہ 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 امیہ آپ اس کے لئے لیٹ ہو رہا ہوں بس بس یہ گرم گرم کوراٹا بنا کر لائیں ہوں تمہیں دیرے آپ کی طبیعت پہل ہی ٹھیک نہیں ہے اور آپ چھوڑیں اچھے آئیے ادھر آکے باتیں اچھے ادھر آکے بیٹھیں اچھے ادھر آکے بیٹھیں اچھے ادھر آکے بیٹھیں اچھے خدا کر کے تو یہ دن آئی تمہارے اببہ کے جانے کے پاتھ کتنی مشکلیں اٹھا کر تو تم نے اپنی تانی مکمل کی اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ نے یہ دن دکھایا ہے کہ تم اتنی بڑی کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہے ہیں بس آپ نہ مجھے یوں دعا دیتی راگ دیکھئے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور ویسے بھی آج یہ ایک فانل انٹرویو ہے وہ بھی فرمیلت ہی ہے چاپت میری کنفرار اس کے بعد آپ نے پرماری کے اخراجات ہم پر جو کرزیں ہیں وہ سب مسئلہ حل ہو جائیں اور آپ کو پھر بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤنا کوئی کو تھا ہی نہیں سکتا میں بلکل ٹھیک ہوں میرا بیٹا مجھے کچھ نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ نے مجھے میری کوششوں میں کامیاب کیا بس اب تو ایک ہی تمنت آنکھ بند ہونے سے پہلے تمہاری خوشیاں دیکھیں جاتا پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں کتنی بار آپ کو ملائی مجھ نہیں پسنو اور وہ بھی آج کے دیں قصایا ہمیشہ مجھ پر سلامت کریں اچھے ناشتا کریں اچھے ناشتا کریں آج انٹریو ہے آپ کا جی وہ پندرہ منٹ پہلے ہی آگیا کہ مس نہ ہو جائے اچھا کس ڈپارٹنم میں اور جن صاحب کے ساتھ انٹیویو ہے آپ کا فائنانس میں سلطان صاحب کے پاس سلطان صاحب کے ساتھ ایک اور غریب کی نوکی ماری گئی افسوس سوری آپ نے کچھ فرمایا مجھ سے نہیں بھائی آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا میں تو بس ایسے ہی جی سر اوکے اسکیوز می میسٹر علی آپ کو سلطان صاحب اندر بلا رہے ہیں جی تینکیو اللہ ہی مالک ہے آپ کا بہتاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہم بہتا ہے وہاں ضرور کنس ایسائیں ہونہ volatile ضرورت بھیystہ بہتا ہے کہ تمہاراً کچھ نہیں ہے بتا یک بہتا ہے اچھاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہی حافت بہتا ہے فینانس کے کام ہے سمیداری کا کام ہے سراسی بھی غلطی سے کمپنی کو لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو سکتا ہے سر سر آپ پریشان نہ ہوں میں میں آپ کو غلطی کو کوئی موقع نہیں دوں گا بہت محنت کر کے یہاں پہنچا ہوں اور مجھے اچھی طرح احساس ان تمام زمیداریوں کے لئے اچھا دیکھو بھائی ہر جگہ کام کرنے کے کچھ تقاضی ہوتے ہیں کچھ چیزیں سیکھی جاتی ہیں کچھ چیزیں دیکھ کے آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں یعنی جیسا کہا جائے ویسا کرنا یہ زیادہ چونو چانچین ہی نہیں کرنے باس کے آنکھے سمجھ گئے جی سر ٹھیک ہے بالکل ٹھیک گرڈ اور اسی طرح اپنے باس کے ہاں میں ہاں میں لاؤ گے جو کہ میں ہوں بہت فائدہ میں ہوں اسے تمہیں بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی میرا مطلب ہے ہماری کم ہوگی سمجھ گئے نا یس سر یہ علی اکرام کا جوائننگ لے کر ہے ٹھیک ہے تم جاؤ جی سر جی سر یہ رہا آپ کا جاننگ لیٹر جی سر جی سر جی سر یہ بھی تمہارا کمپنی میں کانن نہیں ہوگا جی سر چھے مہینے تک کچھ پیسے ملیں گے ٹھیک ہے چھے مہینے بہا کمپنی میں کاننگ لے آپ کا اور اس میں پیسے ٹرانسفر ہوتے رہے گے جو آپ کی سیل وی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے 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 پڑھنا عشقل کے تو جتنے نوجوان ہیں نا وہ فیس بک پہ ہی مزلمان ہیں امی آپ کو کتنی بار کا ہے کہ گھر کا کام مت کیا کریں تھے کر لی نا طبیعت خطا میری بات مانتی نہیں ہے ارے بیٹا موسمی بخار ہے تم بلا وجہ پریشان ہو رہا ہوں نہ یہ موسمی بخار ہے اور نہ ہی میں بلا وجہ پریشان ہوں پچھلے ہفتے بھی آپ کی یہی کنڈیشن ہو گئی تھی اب بس ایک ہی حال ہے کہ کہ کل آفیس کی چھٹی کرو میں پہنے بیٹا یہ غزب بھی مت کرنا ابھی نہیں نہیں تو ناکری ہے تمہاری چھٹی کا تو نام بھی مت لو ابھی تو اور کیا کروں امی آپ مانتے ہیں میری بات کام کرنا چھوڑنے گھر کا سب کچھ ہو جائے گا خود بہت اچھا چلیں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں ابھی ابھی تو آفیس سے آئے ہو تو آرام کر لو جاگے میرا بچہ ماں کو اس حال میں دیکھ کر کونسی اولاد آرام کو ترجی دے گی اچھے آچھا ارے امی آئیے پلیز پلیز آئیے ڈاکٹر صاحب سب ٹھیک تھا ہے نا دیکھیں بار بار بپار آرہا نا اور پھر ان کی پیروں کی سوجن سے یہ بات ظاہر ہو گی کہ ان کے گردے پروپر کام نہیں کر رہے ہیں میں کچھ ٹیسٹ لکھ کر دی رہا ہوں پہلے آپ یہ کروالیں اس کے بعد آپ مجھے ریپورٹس دکھائیے گا ہو سکتا کہ ہمیں انہیں ڈائلیسس پر ڈالنا پڑے ڈائلیسس جی ریپورٹس آنے تھا کہ یہ دوائیں آپ انہیں باقیدگی سے دیجئے گا دواؤں کے بعد اللہ کے حکم سے یہ بہتر نحسوس کریں زیرہ کچھ بھی ملک اب آپ کو بلکل آج کام نہیں کرنا لیں اور کھانا جو نہیں میں نے ٹیبل پر رکھتی ہے جب آپ کو بھوک لگے تک کھا لیجیے اور ہاں میں پانی جو ہے نا کم سے کم پینے زیادہ نہیں کرنا لیں میں جلدی آ جاؤں گا تو جو ٹیسٹ ہیں آپ کے وہ بھی کروانے گا کیا ضرورت ہے بیٹا اپنے مہنگے ٹیسٹ کروانے کی لوا تو کھا رہی ہونا ٹھیک ہو جاؤں گی کیا ہو گیا انہی آپ کو آج تو سیلوی ملنی ہے مجھ پر اور آپ پریشان نہیں نوکری کرنے لگا ہوں گا اب آپ کا بہتر سے بہتر علاج کریں آپ نہ بس آرام کریں کوشش کروں جلدی آجا اسلام علیکم سر سر آپ کو تو پتہ ہے طبیعت بہت خراب تھی کوویڈ ہو گیا تھا مجھے ہاں جی سر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہیں سلطان کے ہوتے ہوئے سر ہسپتاز سے کس طرح میں نے ڈپارٹمنٹ چلایا ہے کیا میرا دل ہی جانتا ہے سر میں آخری سانس تک اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رہوں گا جی سر توبہ یار ایک شخص ایک نمبر کا جھوٹا مکار چور اور لوگوں کی نوکیوں سے کھیلنے والا نہ جانے ہمارے مالکان کو ایسے گھٹیا لگو کی کارستانی کب نظر آئی گی آرے آہستہ بولو کیوں خود بھی مرو گی اور صاحب نے مجھے بھی مرو گا سلطان نے سن لیا نا تو کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دے گی ہمارے مالکان پر تو نہ جانے کون سا وزیفہ پڑھ کر رکھ گیا اس نے یہ تو پہ سلطان ہی نظر آتا ہے اس کمپنی میں اوکے سر اسلام علیکم یس اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام سر وہ مجھے آپ سے ضروری بات کر گیا ہم کیا ہوا سر وہ میری کانٹریکٹ میں تو پچاس ہزار سیلری لکھی ہوئی ہے لیکن مجھے پچیس ہزار کیش ملے دی ارے میں نے تو پچاس ہزار کی چیک پر سائن کیا تھا پچیس ہزار کیسے ملے تمہیں میں پتہ کرتا ہوں سر آپ پلیز پلیز اکاؤنٹس میں پوچھیں نا بچہ اس وقت پیسو کی بہت ضرورت ہے میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر نے کئی ٹیسٹ لکھے ہیں جو مجھے آج کی تاریخ میں کروانے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تمہاری والدہ کو اسیت عطا فرمائے تو پریشان نہیں ہو میں بات کرتا ہوں ایسے کیا پکت ہماری والدہ کو سر انہیں گردوں کی پروگلم ہیں ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا اور اب تو کہا ہے کہ ڈیالیسز بھی شروع ہو جائیں گے اوہ اوہ بڑا افسوس ہوئی سب سونکے ڈیالیسز میں تو بہت پیسے لگ جاتے ہیں دیکھو کچھ کرتا ہوں میں اچھا سر وہ تو پلیز آپ میری سیلری پوری کروا دیجئے ارے ہاں یاد آیا میری ابھی بہت سے بات ہوئی ہے ایک بہت ضرور پروجیکٹ پر کام کرنا ہے تم یہ پروجیکٹ کر لو کوئی اچھا کام کرو گے تو میں تمہاری سیلری بڑھا دوں اور تمہیں تو بیسے بھی پیسوں کی ضرورت ہے تھوڑی میند کرنی پڑے گی اچھا پروجیکٹ کر لو سر آپ سچ کہہ رہے ہیں اچھا بھائی مجھے جھوٹ بول کے تم سے کیا ملے گا یہ لو لے اس بھی لو یہ جو اس میں ڈیٹا ہے نا اس کو فیلڈ کے حساب سے سوٹ آؤٹ کر لو اور مجھے دے دو بس ٹھئی سر بلکہ تمہیں کام کرو اس کو گھنٹوں کے ساپ سے کر لو کیونکہ دنوں کے ساپ سے پکچر کلیر نہیں ہوگی ٹھیک ہے سر ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا جی جی شور جی سر تینکیو سر تینکیو تینکیو کی ویلکم تینکیو سر بھائی تم یہ کرتو لگے نا دیکھو مجھے سبح سب میٹ کرنا ہی پچھا سر سبح پر یہ بہت ڈیٹا اسے سوٹ آؤٹ کرتے کرتے بہت ڈیٹا لگ جائے گا مشکل ہو جائے گا سبح بھائی اچھا تو پھر رہنے دو میں کسی ایکسپیرینس بندے سے کروا لگتا ہوں کیونکہ میں سوچتا ہوں تمہاری فینانچل ایشوز ہیں تمہاری ہلپ ہو جائے گی چلو کوئی بات نہیں بھائی جب آپ دو یہاں کیا کرنا ہے نہیں سر آپ پریشانوں میں یہ کر لوگا کر لوگے نا جی سر پکہ جی سر شاہ 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 پریشانوں میں یہ یاں کار لینا یاں سبح سمیٹ کرنا ہے آپ کی ڈیکس پہ ہوگا سبح سبح موضوع موضوع اور موضوع نائم موضوع مل کرتیار سلام علیکم امیو اسلام علیکم امیو کہا رہ گئے بیٹا آڈ بچ گئے اب کیوں نہیں آئے کسی تب یہ تیاد ہے میں نے کالز کیا اپنے کالی ریسیبنی کی سو رہی تھی گیا ہاں بیٹا گہری نیند سو گئی تھی شاید تم کہاں ہو آٹھ بج گئے اب تک نہیں آئے امیر میں اس وقت آفیس میں ہوں کام کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے میں میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں آج نہیں کلا ہوں اچھا سب خیریت تو ہے نا تمہاری آباز سے تو نہیں لگ رہا کہ سب ٹھیک ٹاک ہے ہاں ہاں نہیں سب بلکل ٹھیک ہے ایک امپورڈنٹ پروجیکٹ ہے باوز نے کہا کہ کرنا ہے اکر میں نہیں کرتا تو کوئی اور کرتا ہوں اور باوز نے یہ بھی کہا کہ جو بھی یہ پروجیکٹ کرے گا اس کی ترقی اور انکلیمنٹ ہونے کے چانسے جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ہی کیوں نہیں ہاں یاد آیا آپ کا ٹیسٹ کروانے تھے نا وہ کل کروالے مجھے دیکھو بیٹا اللہ نے بڑی محنت کے بعد یہ وقت دیا ہے اس کو مت گواہو میں نے آپ کو منواہو میں پلکل ٹھیک ہوں بیٹا میری فکر مت کرو اگر تمہارے باس کی مرضی ہے اور اس کی خوشی ہے کہ تم یہ کام کرو تو بیٹا بہت دل لگا کر اس کام کو مکمل کرو مجھے تو بس اس وقت کی خوشی ہے کہ میرا بچہ بہت مہنتی ہے اچھا یہ بتاؤں تم نے کھانا کھایا جی جی امی کھا چکا اب تو میرے کل سے رات پہ کھانے کا وقت ہوں چکا ہے ٹھیک ہے بیٹا وقت پر کھانا کھانا آپی صحت کا بہت خیال رکھو اللہ حافظ اور ہاں آپ بھی دبا کھالی جیگا کھانے بھی کھالی جیگا ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی 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 آج فون یونز نہیں کر رہے گوڈ کیا پوزیچن ہے کام کی بھائی سیدہ ختم ہی نہیں ہوا یار سر سمجھے ہو گیا میں آپ کو ایمیل کر دوں گا زیادہ ایفیشنسی جاڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو سوٹ آؤٹ کر کے یو ایز بی میں دے دینا ٹھیک ہے اور یہ کیا کیا تم نے کہ یہ فیڈ پہ کلر کر دیئے تم نے یار کیا ہوگیا تم نے گولا گھنڈا بنا دیئے تم نے ٹھیک کرو اسے یار سوری سر بھو میں آپ کو ٹھیک کر کے دیجا ہوں ٹھیک کر کے بیشت ہوں ہیلو یہ اس بی میں سارے دیٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیسٹم تمہارا کچھ مجھے سلو 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 سر میں ایٹی دیپارٹمنٹ کو بولد ہوں ٹھیک کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مجھے گرو که ایدھے بیٹھے اور ہاں یہ یو ایس بی میں ٹرانسفر کر کے مجھے دے جانا کافی تھک گئے ہوئے پھر گھر چلایا ٹھیک ہے سر سلطان نے پہلے بھی کافی لوگوں کا کریٹ کھا دیا ہے اور ڈھکار تک نہیں لیا اور تیرہ بھی سارا کریٹ کھا کے کسی دن بہانہ کر کے تجھ ہی نوکس نکلوا دے گا امی 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 کچھ بولے امی کیا ہو آپ کو امی 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 ایسا نہیں کر سکتے تم میرے ساتھ تم زیادتی کر رہو میرے ساتھ لے امی ہو بھائی کیوں اپنی جان کا دشمن بننا ہوا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ اس طرح رات رات بھر جاک جاک کے کام کرو گے تو ایک دن کسی آفیس کی کسی کلسی کے مردہارت میں پائے جاؤ گے یہ سلطان نہ تم سے کام کروا کروا کے تمہیں مار دے گا اور سارا کریڈٹ اپنے کھاتے میں لے جائے گا پرموشن ہوگی سلطان کی اور تمہیں کچھ نہیں ملنے والا کیا میری نئی نئی نوکلی ہے باس کو انکار کر دوں کہ کام نہیں کروں گا کام ملائے کام تو کرنا پڑے گا دیکھ یار علی میں جانتا ہوں تیری والدہ کی طرف ٹھیک نہیں ہے اور میں نے دیکھا ہے تُن کی بھی پریشان ہے اور یہ سلطان اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے بات سو کہیں اس نے تجھے بھی تو سیلری انکرمیں سنہری خواب نہیں دکھا دیکھا اس کا بات چلے نا تو کسی کو بھی گھر جانے نہ دے اور بھائی تو جتنی محنت کر رہا ہے نا اس محنت کا پھل سلطان تجھے کھانے نہیں دینے والا سلطان نے پہلے بھی کافی لوگوں کا کریڈٹ کھا دیا ہے اور دھکار تک نہیں لی اور تیرہ بھی سارا کریڈٹ کھا کے کسی دن بہانہ کر کے تجھے نوکل سے نکلوا دے گا اور بھائی تُو اس خدیز کی خوابہ سب کو نہیں جانتا دیکھیں میری بات مانو تو اپنا سارا ڈیٹا اپنے پاس کافی کر لو پر نیس سلطان تیرہ سسٹم ایٹی ڈیپارمنٹ بیچوا کے سارا ڈیٹا اپنے پاس کافی کر لے گا اور تمہارے سسٹم سے سب کچھ ڈیلیٹ کروا دے گا اور تیرے پاس کوئی پروو نہیں رہے گا کہ یہ ساری پہنت تیری ہے میری ماں نے مجھے سمجھایا کہ اپنا جو کام ہے نا پوری مانداری سے کرو باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑا اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے بھائی میرا فرض تھا تجھے سمجھانا ہے باقی تیری مرضی ہے موسیقی 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 اور آپ کو بتایا تھا کہ انکھا ڈیالیس شروع ہونا ہے مرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کا حلاج کروا سکا سر آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ پھری سیلری بڑھوا دیں گے بھی تک بڑی نہیں ہے چھے مہینے ہو گئے سر مجھے نا وہ دیکھو بھائی ان کاموں میں ٹائم لگتا ہے بہت کو تمہارا کام پسند ہے اور میں نے بہت سے بات بھی کیا تھوڑے دین سبر کرو ابھی تو میں صرف ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بات کو صرف درستی رہتا ہے سر مجھے پیسو کی ابھی سر مجھے پیسو کی بہت ضرورت ہے سر مجھے پیسو کی بھی میری ماں کی زندگی کا سفاق اچھا سر کچھ نہیں ہے تو تم لون ہی مجھے ہاں لون تو بھی سکتا ہے تم یہ یہ فائل یہ نیا پروجیکٹ ہے یہ تم کر لو تو تمہارے سارے مسئلہ دیں گے سر اس طرح کے کئی پروجی سر کئی پروجیکٹ کر چکا ہوں تم کہنا کہہ چاہ رہے ہو ہاں نہیں سارے سر وہ بیسو مجھے پیسو کی سر 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 مجھے پیسو کی آپ 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 امی امی کہا ارے نماس پڑھ رہی ہے اسلام علیکم امی آئے تھک گئے دو دن پتہ ہی نہیں چلے کیسے پسر گئے وہ بہت زیادہ کام کہہ دیا تھا اسی وجہ سے آپ کی کالز میں ہیں میں نے دیکھیں نہیں آپ نے دوا تو کھائی ہے اچھا دوا تو کھائی دیا تو وہ امی امی میں باق کروں امی 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 امین 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 بھائی تمہاری والدہ کا سننکے بہت ہی افسوس ہوا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری والدہ کو جنت و فردوس میں مقاماتہ فرمائے آمی اس سر وہ نئے پروجیکٹ پر کب سے کام شروع کرنا ہے پہ کیا ہو گیا تمہیں اتنے بڑے ستمے سے گزر رہے ہو دو چار دیں چھٹی کرو نہیں سر چھٹی نہیں چاہیے چھٹی لیکر کیا کروں گا اب گھر پہ ویسے بھی کون ہے جو میرا انتظار کرنا ہوں گا سلمہ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں دن رات دل لگا کے محنت کروں گا کام کے علاوہ کیا ہے میرے پاسی گھر کیوں جاؤں گا کری ماں تو نہیں رہی ارے سر آپ بلا وجہ سلطان پر شک کر رہے ہیں سلطان نے کبھی آپی ساتھ غداری کی ہے جو آپ کرے گا سر آپ کو پتا ہے آج کل میر صاحب آپیس میں بہت آ جا رہے ہیں کافی نظریں ہیں ان کی کاروبار پر ہیں آپ پریشان نہیں ہو آپ اپنا ٹینڈر دیں جی سر ہاں سر بس آپ مجشن کی تیاری کیجئے اور اپنے خادم کا بھی کھوڑا سا خیال رکھئے گا شکریہ 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 میں موسیقا 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 سلطان نے اس فائل میں ڈیل کا فائنل پیپڑا ہے سر یہ رانہ یہ یہ کہاں گیا سر میں اسی فائل میں لگایا تھا میں نے سر لگایا تھا تو کہاں گیا سر سمجھ نہیں آرہا میری سر ایک منٹ میں لے کر آکھا سر میں نے خود رکھ لیا ہے خود لگایا تو کہاں گئے سر سمجھ نہیں آرہا مجھے پتہ نہیں سر سر یہ یہ پہنس پیپر کو تو نہیں بھی آرہتا ہے آہ بھر سر یہ پہنس پیپر ہے لیکن یہ اس حالت میں کیسے سر یہ دست بن میں پڑھا ہے چی سر دست بن میں جی سر وہ تو آپ کے سیگنیچر مجھے نظر آئے تو میں نے پیپر کھولا اور پڑھا تو یہ جو ہمارا بین نیا ٹینڈر جانے اس کے پیپر ہے خلطان کمپنی کے تمام کاغذات کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے تو یہ پیپر ڈس بین میں کیسے پہنچ گیا سر سر مجھے سمجھ میں نہیں آرہا سر تینکیو علی تم نے ہماری کمپنی کو بہت بڑے نقصان سے بچا لیا نہیں سر یہ تمہیں رکھانے نہیں سر یہ تمہیں رکھانے ہلو یہ کیا ہے کیا یہ سب آفیس میں ہوں میرے ابھی جی آجاؤ آجاؤ میں نے تم پہ اندھا بروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کیا تمہیں پتہ ہے آج حفاق صاحب کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی ہے تم نے پوری شیٹ ہی غلط بنا دی نہیں سر میں نے غلط ہی نہیں کی میری شیٹ بلکل ٹھیک نہیں یار سمجھ میں نہیں آرہا جو کوٹیشن سے میں نے دی تھی اس فائل میں کیسے آئیں میرا مطلب ہے شیٹ میں کیسے آئیں سر تو یہ کام اس لڑکے نے کیا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ یہ کام تم نے کیا ہے سر میں آپ کو بتانے ہی والا تھا سر پہلی دفعہ اس سے کام کروایا ہے اور اتنی بڑی غلطی کر دی اس نے سر ام سوری غلطی میں نے نہیں کیا میرے پاس میری بنائی بھی فائل موجود ہیں میں آپ کو دکھوا سکتا یہ پوٹیشن سلطان احمد صاحب نے جانبوچ پر فیٹ کرویا ہے تاکہ یہ ٹینڈر ہمیں نہیں بلکہ ہماری مخالف کمپنی کو مل سکتا ہے اور سلطان احمد صاحب نے اس کام کے بہت باری رقم وصول کی اس سے یہ تم کیا کہہ رہے ہیں تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے سر ثبوت ہے میرے پاس تم میرے کمرے میں آؤ تم 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 ڈبینش! 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 اس دن میں نے خود سے اور اپنی ماں سے ادادہ کیا تھا کہ آپ کے اس چہرے سے ایک نہ ایک دن نقاب ضرور اٹھا تھا بہت آپ نے دوسروں کی حق کلفی کر کے اپنا پیڈ بھر لیا لیکن اب نا اب جب آپ سڑکوں کی خاک چھانیں گے نا تب آپ کو پتا چلے گا کہ محنت کہتے کسی تب آپ محنت کرنا بھی سیکھ جائیں گے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اب تک جو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے مت کریں ایسا سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں چھکے ہیں اس سے گڑ گڑائیں مافی مانگیں تو ہو سکتا ہے وہ ماف کرتا ہے کیونکہ اللہ بہت بہت پورا رہے یاد آئی ایک اور گا اللہ کب تک ماف نہیں کرے گا جب تک اس کے بندوں سے آپ مافی نہ مانگیں جائیے اور ڈھونڈیں ان لوگوں کو جن کے روزی روٹی کو آپ اپنے حلق سے اٹھان چکے اور رہی بات میری سر تو میں نے آپ کو ماف کیا ہاں یہ نہیں پتا کہ میری ماں نے آپ کو ماف کیا بہت تکلیفوں سے تم نکلا ہے میری ماں بہت تکلیف گارڈ نہیں نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے ایسا نہیں کر سکتے تم میرے ساتھ تم زیادتی کر رہا ہوں میرے ساتھ موسیقی اے میرے مولا مجھے رستہ کوئی دکھا جانے کیسے کب کہا بندہ یہ کھو گیا اے میرے مولا مجھے رستہ کوئی دکھا را سے بھٹک گیا چلتے چلتے تھک گیا مجھ کو بچا پھر سے اٹھا اب سننے تو دل کی دوار اللہ اللہ کر بہ دیا اللہ اللہ